میر کراچی وسیم اختر نے کہا ہے کہ نئے منتخب ہونے والے وزیر آزم سے امید رکھتا ہوں کہ وہ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے کام کریں گے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں نئے وزیر آزم کو عمران خان صاحب کو اور بہت ساری امیدیں رکھتا ہوں دعا بھی کرتا ہوں کہ کامیاب ہوں امیدیں رکھتا ہوں کہ کراچی شہر کے مسائل حل ہوں گے ماضی میں جس طرح سے کراچی کو نکلیکٹ کیا گیا تھا سندھ کے شہری علاقوں کو نکلیکٹ کیا گیا تھا ویسے اب وہ پالیسیز نہیں دہرائی جائیں گی اور جو کراچی پیسے جنریٹ کر کے ملک کو دیتا ہے اس کراچی شہر کو اس کا صحیح حصہ واپس ملے گا جیل پارک سے شارہ فیصل تک سبا کلومیٹر طویل محمود حسین روڈ کی تعمیر سے شہریوں کو سہولت حاصل ہوگی تیس سال سے اس سڑک پہ کسی نے توجہ نہیں دی تھی اس سڑک کا بہت برا حال تھا یہ کوئی باوٹ سبا کلومیٹر کی سڑک ہے شارہ فیصل سے لے کے فروض آباد تھانا کروس ہوتا ہے اور وہ جیل پاک جو آتا ہے اس تک ہے یہ سڑک اور یہاں بہت سارے سکولز ہیں یہاں بہت لیفٹ اور رائٹ پہ ریزیڈنچل ایریا ہے یہاں مختلف بزنس سے ریلیٹڈ دفاتر ہیں بہت سارے تو سب پرابلم میں تھے اور اس سڑک کو پچھلے کوئی تیس ایک سال میں کسی نے ایڈرس نہیں کیا تھا یہ ہمارے جب ہم بلدیا میں آئے تو میری پرارٹی میں یہ سڑک تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ شروع ہو گئی ہے اور کمپلیشن پہ ہے اس سے بہت سارے ریزیڈنچل ایریا جو ہے بلوک سکس سے لے کے بلوک ٹو سب کو فائدہ پہنچے گا سوا کلومیٹر کی سڑک ہے یہ ٹوٹل اس کا اپروکشی میٹ کا فگر بنتا تھا کوئی دو کروڑ کی سڑک ہے یہ اور ظاہر ہے ہم دو کروڑ سے اوپر جانا مشکل ہو جاتا ہمیں تو اس لیے ہم ہزدر ہی لیمٹ رہتے ہیں ہماری لیمٹ یہیں کی رہ گئی ہے ضرورت تو کراچی کو دو سو عرب کی ہے مگر ہم اسی پہ آستے آستے انشاءاللہ کام کر رہے ہیں کراچی کے جتنے اس قسم کے ایشیوز ہیں ان کو ریزولف کر رہے ہیں اور یہ کنٹینیو کرے گا پورے سال انشاءاللہ آپ دیکھو گے پورے شہر میں سارے ڈسٹرکس میں یہ کام آپ کو نظر آئے گا شہر میں جگہ جگہ لگائی جانے باری مویشی منڈیاں اور چارے گھاس کے پتھارے ہٹانا کمیشنر کراچی اور ڈسٹرک انتظامیاں کی ذمہ داری ہے کہ یہ ڈسٹرک ایڈمسٹریشن کا کام ہے ڈسٹرک کا کام ہے جہاں تک ایم سی کا تعلق ہے ہمارا ویٹنری ڈپارٹمنٹ ہے ہم جانوروں کی جو اس کو جانوروں کا جو خیال رکھنے والا معاملہ ہوتا ہے کوئی بیماری کے حوالے سے اس تک ہم ہمارا جوریزدکشن ہے اس کے بعد کینٹونمنٹ کے کچھ علاقے ہیں وہاں یہ منڈیاں لگ رہی ہیں مگر اللیگل منڈیاں بہت لگی ہیں شہر میں یہ ڈسٹرک کو دیکھنا چاہیے یہ جو کمیشنر کراچی صاحب ہیں ان کو دیکھنا چاہیے یہ کیوں لگ رہی ہیں کیسے لگ رہی ہیں شہر کے اندر یہ ٹیمپریری ایک وہ ہے ارینجمنٹ بکرائید پہ اس قسم کے گھانس والے آکے بیٹھ جاتے ہیں ڈسٹرک کا کام ہے یہ وہ انکروچمنٹ نہیں ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہو جو میرے ڈومین میں آتی ہے کہ اگر کوئی کنسکشن ہو رہی ہے کوئی تجاوزات نظر آتی ہوں وہ تو ہم ریموف کریں گے مگر یہ تین دن کا کام ہے گھانس والا بیچ کے گھانس نکل جائے گا تو وہ پھر جگہ خالی ہو جائے گی یہ بات انہوں نے جمعے کی شام شارعہ فیصل تجھیل پر تعمیر کیے جانے والے محمود حسین روڈ کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے میڈیا کی نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہی اس موقع پر چیئرمن بلدیہ شرقی معید انور سٹی کانسل کی چیئرمن ارازیات کمیٹی کے چیئرمن سید ارشد حسن چیئرمن ورکس کمیٹی حسن نقوی چیئرمن پارکس کمیٹی خورم فرہان کراچی چیمبر آف کومرس کے صدر شمیم فرپو سماجی شخصیت محبوب حسن مطالقہ انجینئرز اور دیگر افسران بھی موجود تھے